بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم لسن اور ادرک کو محفوظ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ لسن اور ادرک کو کس طرح سے ایک سال کے لیے آپ اسے محفوظ کر سکتے ہیں میں نے ادرک لیا ہے اور یہ لسن لیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح اسے چھیل لیا ہے اور چھیل کے میں نے اچھی طرح خوش کر لیا ہے اسے انگلہ بلکل نہیں ہونا چاہیے اس میں اگر نمی ہوگی تو آپ لوگوں کا یہ جو امیزہ ہے وہ اخراب ہو جائے گا جلدی تو اب ہم اس کو شروع کرتی ہیں کہ یہ ایک سرے سے یہ لسن اور ادرک کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اب ہم اس ادرک کو اس کے بیچ میں ڈالتے ہیں لانڈر میں ڈالتے ہیں اور یہ تقریباً دونوں چیزیں جو ہیں مختار میں ہوں گے ایک پاوے قریب آپ نے یہ لے لینا ہے ایک سے ڈیٹھ کپ کے قریب تقریب میں اس میں ڈالوں گا آئل آدھا کپ کے قریب آپ اور اس میں ڈالیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری پیسٹ بن گئی ہے اس کی اب ہم اسے نکال لیتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں ڈالتے ہیں جگ میں اسی طرح ڈال دیں دونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں بھی آئل تقریباً یہ بھی ایک پاو کے قریب تھا اور اس میں بھی ہم تقریباً دو یہ ڈال دیتی ہیں اور اس کو بھی گرینڈ کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی پیسٹ بن لی ہے آپ اسے اگر کٹھا ڈالنا چاہتے ہیں تو کٹھا ڈال لیں اگر اسے لگ لگ رکھنا چاہتے ہیں تو لگ لگ کر لیں میں آپ اسے واول میں نکالتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا پیسٹ بہت اچھے سے ہمارا یہ بن گیا ہے اور اسے آپ اکٹھا بھی کر سکتے ہیں اگر چاہے تو اکٹھا کرنا چاہے تو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں اگر الگ لگ رکھنا چاہے تو الگ لگ بھی رکھ سکتے ہیں اور جو امیزہ ہے یہ تقریباً ایک سال تک آپ کا خراب نہیں ہوگا یہ ہے کہ آپ نے اس کی یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس کو پانی نہ لگے اور اس میں چمچ وغیرہ گلہ بھی نہیں ڈالنا چاہے امید ہے کہ میری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے بھی اگر پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ